جو ہے کچھ پترکاروں کے سامنے جرور رسنجے لیلا بنسالی نے کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ دکھائی ہے ان کو فلم اور اس کو لے کر بھی اب ایک ویواد ہے اور ویواد سنسر بورڈ اس پورے مسئلے کو لے کر ناراض نظر آ رہا ہے اور اس نے صاف طور پر کہا ہے کہ آخر بینا سنسر بورڈ کو دکھائے کسی کو کیسے فلم نرماتا جو ہے وہ فلم دکھا سکتا ہے اور ٹریلر جس طریقے سے اس کا ریلیس کیا گیا اس کو لے کر بھی ویواد ہے اور ویواد گھومر کو لے کر بھی ہے یہاں کی پرمپراؤں کو لے کر بھی ہے اس کے اتحاس کو لے کر بھی ہے اور دوسری طرف جو دوسرا دھڑا ہے وہ ابھی ویتی کے آجادی کی بات کر رہا ہے اور ایک فلم میکر کے ویچاروں کی بات کر رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے پورا مسئلہ یہ کالپنک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ملک محمد جائسی کے پدماوت کو لے کر بنایا گیا نکی اتحاس کو لے کر اس کو کیا گیا تو کئی طریقے کے تک تھی سامنے لیکن کل ملاکہ اگر دیکھا جائے تو پدماوتی کے وہ لے کر جو بوال ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور ویواد تھمنے کی بات کی اگر بات کی جائے تو اس کے بین ہونے تک کو لے کر یہ ویواد جاری رہے گا ایسا جو ہے ویروت کرنے والوں کا کہنا ہے کیا کچھ فیلال اس پدماوتی کو لے کر چل رہا ہے جرہا اس کو ہم ایک ریپورٹ کے مادیم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بات کو بھی کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس ویواد کی جڑ ہے کہا چطورگڑ کی پورو مہارانی پدمنی پر بنی فلم پر پتیبند ضرور لگ گیا لیکن فلم پر ویروت شوٹنگ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا شوٹنگ کے دوران ہی آمیر محل میں سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ مارپیٹ تک ہو گئی تھی راجپوس سماج کا عاروپ ہے کہ فلم میں مہارانی پدمنی کو لے کر ایتحاسک تنثیوں کو توڑ مروڑ کر اس فلم میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فلم کے ٹریلر میں دکھائے گئے بھومر پر بھی کڑی آپتی جتائی ادھر فلم نرماتا سنجے لیلا بھنسالی فلم پدماوتی میں ایسا کچھ بھی ہونے سے منع کر رہے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ فلم کسی نے دیکھی تک نہیں لیکن فلم کا ٹریلر جاری ہونے اور ریلیز ڈیٹ گھوشت ہونے کے ساتھ ہی راجستان سہید دیش کے کئی راجیوں میں ویروت کے سر دیز ہو گئے اس ویروت میں راجپوس سماج کے علاوہ انہیں کئی سماج بھی سڑکوں پر نظر آنے لگے راجستان سے شروع ہوئی ویروت کی چنگاری مدھے پردیش، اتر پردیش، مہاراستر، گجرات اور پنجاب تک پہنچ گئی فلم کا ویروت ورطہ دیکھ دیش کی پرمک راجرہ تک دلوں نے فلم پر پرتبند کی مانگ کر ڈالی بڑا سوال یہ ہے کہ پدموتی پر مچے بوال کے بیچ سنجے لیلا بھنسالی سینسر ووٹ سے سمپرک کرنے کے بجائے کچھ میڈیا کرمیوں کو فلم کے درشنے دکھا کر اتیشری کرنے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر اس پورے مسئلے پر کیدر سرکار دخل دیتی تو ماملہ اتنا نہیں گرماتا کچھ کا ماننا ہے کہ سرکار نے جان بوچھ کر اس ماملے کو لٹکائے رکھا تاکہ گجرات میں جن مدعوں پر سرکار کھیر سکتی تھی اس پر سے دھیان بٹ جائے ادھر پشنبنگال اور کرناچا کے مکہ منتری نے پدموتی پر بین کو دربھاگیا پورن بتایا وہی پوروکیندریہ منتری ششی تھرور پدموتی کے ریلیز کے پکشدر ہیں بہرال پدمنی کے اتحاس سے بے شک پردرشنکاری واقف نہ ہو لیکن ویروت میں سر سے سر ضرور ملا رہے ہیں ویسے انہیں ماملوں کی طرح پدموتی کا ماملہ بھی تھنڈا ہو جائے گا لیکن اس ویواد نے ایک بڑی بحث کو جنم ضرور دے دیا جن ٹی وی نیوز جیپور تو اس فلم نے ایک بڑی بحث کو جنم دے دیا جی ہاں ہم بھی کچھ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں اور آخر اس ویواد کے پیچھے کی جھڑ کیا آج ہم اس کو جرہ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ساتھ ہمارا پینل جڑ گیا ہے آرسی چودری صاحب کانگریس سے جڑ رہے ہیں بی جے پی سے بھی کاس سومانی صاحب جڑیں گے شام سندر شرمہ جی ورش پتکار ہمارے ساتھ ہیں اور گررہ سنگھ لوٹوڑا جی اڈیکشن ہے راچکوت صبح کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت اس بحث میں لوٹوڑا صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا ملک محمد جائسی نے ایک کعویل لکھا پدمابت آپ اسے تیہاس مانتے ہیں دیکھیں یہ جو گھٹنا جوہر کی ہے یہ جو ہے وہ تیرہ سو دو تیرہ سو تین کی ہے پدمابت جو لکھا گیا وہ پندرہ سو دس پندرہ کی آس پاس لکھا گیا اور جائسی صاحب جو تھے جائس محمد جائسی صاحب وہ ایک صوفی کلاکار تھے صوفی پویٹ تھے انہوں نے اپنے قیاس کو اس طرح سے اس میں لکھایا ہو جہاں تک پدمابتی کا سوال ہے اس فلم کا سوال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا وشہ نہیں ہے یہ ہماری راشتریتہ سے جڑا بھاو ہے پدمابتی نے سولہ ہجار محلاؤں کے ساتھ وہاں پر جوہر کیا لگ بگ تین ساڑھے تین ہزار یودہوں نے اپنے پرانوت سر کیے یعنی راشتر کیے حتمیں اپنے پران دیئے اور جو علاؤدین کھلجی تھا اس کی آتتائی آکرنٹ ان کی جو یدھ تھی اس میں یدھ میں اپنے پرانوت سر کیے بھارت کی جو راشتریتہ تھی اس کو بچانے کے لیے اپنی اسمیتہ کو بچانے کے لیے اپنے شیل کو بچانے کے لیے اپنے گورو کو بچانے کے لیے اپنے سوابیمان کو بچانے کے لیے اس لیے ہم نے بار بار ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی وشہ انٹرٹینمنٹ کا نہیں ہے آپ جس طرح سے اس انٹرٹینمنٹ کی فلم بنا رہے ہیں یہ کبھائی بھی جو ہے ہندوستان اس کو سوکار نہیں کرے گا اور آج میں آواری ہوں پورے ہندوستان کا جنہوں نے اس پورے اندولن کا سمرتھن کیا چاہے وہ مینا سماج ہو چاہے چارٹ سماج ہو چاہے پرامن سماج ہو چاہے بڑیاں سماج ہو چاہے ہمارے فلم ڈسٹیوبیٹرز کا سماج ہو چاہے ہمارے سینما ہال والے مالکوں کا سماج ہو ان سب نے آگے آ کر کے یہ کہا کہ اس فلم کو ہم نہیں لگائیں گے ہم نہیں چلائیں اور دوسرے جو راجنیتہ تھے انہوں نے بھی اس بات کو یہ سمجھا جو راشتریتہ کو سمجھتے ہیں جو راشتریتہ کے پرتی سجگ ہیں ان سب نے یہ کہا کہ یہ راشتریتہ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ نہیں ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کسی بھی راشتریہ دھروار پر کسی بھی راشتریہ چرطر پر اگر آپ کبھی فلم بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اتیاز کے ساتھ توڑ مرون نہیں کریں یہ میں پہلے بھی یہ جو ہے میں نے ان کو جہاں سے یہ ویواز شروع ہوا یہ ویواز شروع ہوا ہے اس فلم کے ایکٹر رنبیر سنگھ جی نے جلائی کے مینے میں انڈیا تودے میں انٹرویو دیا تھا کہ آئیم وریمچ ایکسائیتے ہیں on the dream sequence which I have to play with Padmavati in this film so that was the source and genesis of the entire controversy which began because even Alauddin Khilji you can dream anything but you cannot project that آپ کچھ بھی dream کر سکتے ہو کسی کے لئے بھی dream کر سکتے ہو لیکن اس کو آپ جو ہے سینیما میں project نہیں کر سکتے اس لئے وہاں سے ویرواز شروع ہوا 19 تاریخ کو جب یہاں پر جہاپور میں جھگڑا ہوا اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ سمجھوتا ہے کہ آپ باقاعدہ لکھ کر کے دیکھے گئے کہ صاحب ہم جو ہے کوئی اس پرکار کا dream sequence نہیں ہوگا اور جو ہے ہم آپ کو یہ فلم pre-release ہوگی تو ضرور دکھائیں گے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے جو کی آپ کی اسمیتہ اور راجپوتی شان بان آن اور رجیستان کی گوھرو گاتھا کے ورد ہو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وہاں جانے کے بعد وہ turn twist ہونے لگے اور یہاں تک جو سینیمیٹوگرافی ایکٹ جو ہے اس کا بھی وائلیشن انہوں نے کیا جو 1952 کا سینیمیٹوگرافی ایکٹ ہے اور انہوں نے پرائیوٹلی اس کی جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ اپنے ساتھ کرنے کے لئے کچھ ایک ورشت پترکاروں کو بلا کر کے فلم دکھایا جو بھی سینیمیٹوگرافی ایکٹ کے ورد ہے کانون کے ورد ہے اور جو پترکاروں کو دکھایا وہ پترکار ہمارے بڑے سمانی پترکار ہیں میں ان کو یہ نہیں کہتا ان کی پترکاریتہ میں کہیں کوئی لیش ماتر بھی کوئی objection نہیں ہے لیکن وہ راجپوتی سنسکاروں کو وہ نہیں جانتے ہیں وہ پترکاریتہ کے سنسکاروں کو جانتے ہیں کلم کے دنی ہے لیکن وہ سنسکار جو راجپوتی سنسکار ہیں ان کے وہ دنی نہیں ہے تو کہنے کا بپرائے میرا یہ ہے کہ آپ کو ان لوگوں کو دکھانا چاہیے تھا ہم نے پہلے یہ کہا کہ آپ ایک کمیٹی کونسٹیوٹ کر دیجئے آپ کمیٹی میں جو ہے ایک ریٹائیڈ آئی کورٹ کے جج ہوں وہ کنوینر ہو جائے اور راجستان ویشوید دیالہ میں ہمیرے جو کے پروفیسرز ہیں وہ چار پانچ پروفیسرز کو ہم لے لیتے ہیں اور چار پانچ جو ساماجک سنسطانوں کے جو پربودر جن ہیں جو اس چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں اور پریوار جن جو ہیں راج گرانے کے ان کو آپ لے لیں اور ان کو یہ فلم دکھا دے تو اگر کوئی بھی چیز اوبجیکشنبل ہوگی جو ہمارے اتیاز کے ساتھ تو ارمروڈ نہیں ہو جس سے کہ ایک سوچ چھبی آپ کی بھی جائے لیکن آپ کو اس کی سستی پبلیسٹی لینی تھی بار بار آپ ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر رہے تھے کانون کو آپ جیب میں سمجھتے تھے اور آپ جو ہے جنٹا کی آواز کو نہیں سمجھ پائے جنٹا کی طاقت کو آپ نہیں سمجھ پائے اور آپ نے جو ہے اس پرکار کا بھویلا کھڑا کروا دیا لوٹوڑا صاحب میرا جو سوال وہ یہی ہے کہ پدماوت پر آدھارک یہ فلم ہے جیسا کہ سنجلیلا بھنسالی کہہ رہے آپ پدماوت کو اتحاس مانتے ہیں کیا کیونکہ اتحاس کار اسے اتحاس کی شرمی پدماوت اتحاس نہیں ہے یہ دیکھیں یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں پدماوت اتحاس نہیں ہے پدماوت ایک صوفی پویٹ کی ایکسپریشن ہے وہ ایک صوفی پویٹ کا ایکسپریشن ہے وہ اتحاس نہیں ہے اتحاس بھی بہت ہیں ہمارے پاس دنیا بھر کے لیکن انہوں نے آنے کا زہمت نہیں اٹھائی یہاں تک کہ انہوں نے جس پریوار کی پتماوتی تھی اس پریوار سے ملنے کی زہمت نہیں اٹھائی آج مہارانہ صاحب موجود ہے مہندر سنگھ جی ان کے پتر موجود ہے ارون سنگھ جی موجود ہے ان کے پتر موجود ہے چٹوڑ کا کلا موجود ہے انہوں نے وہاں جانے تک کی زہمت نہیں اٹھائی تو کہنے کا بپرائی یہ ہے کہ وہ کیول اس میں سے انٹینمنٹ کر رہے تھے وہ اس میں کوئی تیاز نہیں کیا آپ نے ان کو کیول اس میں پیسے بنانے تھے جی جب وہ ان ساری چیزوں کو لے رہا تھے وہ اس کو شوٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے جائپور کو کیوں چوز کیا چٹوڑ کو کیوں نہیں چوز کیا کیونکہ جب وہاں کا یہ پورا مسئلہ تھا وہاں سے جوڑی یہ کہانی ہے اگر اس کے اوپر وہ فلم بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو جائپور میں کیوں دیا گیا جائپور راجگرانے تو ان کو کیلے اور یہ سب کچھ کرائے پہ دے دیئے نہیں انہوں نے جائپور کیوں چوز کیا یہ تو ان کا چوئیس ہوگا مجھے نہیں پتا انہوں نے جائپور کیوں چوز کیا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ان کو نشتر روپ سے چٹوڑ کے راجگرانے کے پاس جانا چاہیے تھا ان سے انمتی لینی چاہیتی جس کے پریجن کی آپ فلم بنا رہے ہو آپ اس کے بارے میں ان سے ہی نہیں جاننا چاہتے ہو ان سے نہیں پوچھنا چاہتے ہو ان سے بیٹر ان کو اس کی ہسٹری مل سکتی تھی لوٹوارا صاحب آپ نے انیشیٹی ہو لیا کہ ان کو اس بات کا دباؤ آپ بناتے کہ جو مہرانہ میوار ہیں ان کے ونشت جو لوگ ہیں جو اس اتحاس کو بہت خوبی جانتے ان کے پاس بھی ایک رچ لائبریری ہے آپ اس سے کنسلٹ کریں یہ بھی آپ دباؤ میں کہا ہے ان سے لکھوا سکتے تھے وہ آپ نے لکھوایا نہیں ہم نے ان کو ساری باتیں لکھ کے دیئے ان کو اور جب انہوں نے ہمیں اشور کیا کہ نہیں صاحب ہم بلکل اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ساری چیزوں کو سارے پیرامیٹرز کو ہم فالو کریں گے لیکن انہوں نے نہیں فالو کیا وہ ہی تو میں آپ کو کہنا تا رہا ہوں کہ کتنی اور کرنی میں انتر ہے ان کی جو اچھا شکتی میں انتر ہے ان کی نیت میں خوٹ ہے بانا ان کی نیت میں خوٹ ہے لیکن سینسر بورٹ جیسی ایک سوویدھانک سنسطح ہمارے دیش میں ہے وہ ان سارے فلموں کو جھج کرتی ہیں پرسن جوسی اس کے ابھی آہ ادھیاکش ہیں انہوں نے بھی ناراضگی جاتا ہے تو کائن کہیں ایک بار فلم کو سینسر تک تو آنے دینا چاہیے تھا ویروت اگر اس کے بعد اگر کچھ ہوتا تو ہم ویروت کر سکتے تھے ہم نے بہت جلدی آہ میں یہ ساری چیزیں نہیں کیا سینسر بورٹ کے سامنے فلم کی سکرپ پرستود سینسر بورٹ کے سامنے فلم کی سکرپ پرستود کرنا آٹھ سٹھ دن پہلے ان کو لگانی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں لگائی ڈیٹ آو ریلیز انہوں نے پہلے گوشت کر دی اسی لئے پرسن جی نے اس کو واپس کر دیا کہ اس میں نشت روپ سے کچھ نہ کچھ کمی ہے دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینسر بورٹ جو ہے وہ سینیمیٹو سینیمیٹو گرافی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کے تحت کام کرتا ہے اور اس کے اندر پرست لکھا ہوا ہے کہ وہ کیول اس کی سینسر شپ کرتا ہے اس کی ایڈلٹ ہونے کا یا اس کی اے اے ایو یا ایس گروپ ہونے کا ان کا یہ نہیں ہے کہ اتیازی فلم ہے یا نہیں ہے اس چیز پر سینسر بورٹ نہیں پرکاش ڈالتا ہے نہ ان کو ڈالنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ ان کے اس میں نہیں آتی ہے وہ جی بکا سومان جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بکا جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا راجستان کی آن بان شان اور اس کی گریمہ سے جڑا یہ مسئلہ ہے فلم ہے اتیاز کو لے کر اور قائن کہیں جس طریقے سے جن آہ کریکٹرز کو لیا گیا ہے وہ کریکٹرز ہمارے اتیاز کے کریکٹر ہیں ہماری آن بان شان آہ ان سے جڑے ہوئے ہیں ہمارا ایک رچ اتیاز ہے اس کے ساتھ کھلوار ہم پرداشت کیوں کریں گے سرکار نے انیشیٹیو کیوں نہیں لیا انیشیٹیو لیا بھی تو پہلے ایم پی بہن کر دیتا ہے یو پی بہن کر دیتا ہے پنجاب بہن کر دیتا ہے اس کے بعد جا کر ہم بہن کرتے ہیں اتنی دیری کیوں پرگیز جی آپ نے جو بات گئی کی انیشیٹیو سٹیج پہ ہی اس کو روکا کیوں نہیں گیا مانی مکہ مدری جی نے راہستان کا گورو سالی اتیاز کے لیے ہمیشہ تت پر رہی ہے اور وہ خود ہی راج گھرانے سے ہیں تو اس بات کو بہت مہتبتہ سمجھتی ہیں کہ ایک مہارانی جی کا کیا اور پدونی جن کا راہستان کی اتیاز میں آپ دیکھیں کہ ان کے جوہر کی کہانی سائد ایسے راج پر سماج میں یا کسی بھی ساشک میں ایسی کہانی نہیں ہوگی جس میں جوہر کی ایک سالہ جارانیوں کے ساتھ جوہر کیا گیا ہو وہ ایک سماج کے لیے نہیں ابھی تو پورے ہندوستان کے لیے گھروں میں ہی اور آدرس اپنا پرستت کرتی ہیں اور اس اندرم میں آپ دیکھیں کہ سمجھدان میں ایک پراؤدان ہے جو گنی سے ایک میں ہے کی ابھی وقتی کی سفردنتا اس کے تحت انہوں نے اپنے ٹیلر دکھا ہے سنجیلا بنسالی جن نے اپنی جو پچھر ہے اس کے سب جگہ ٹیلر مول کیے ٹیلر مول کرنے کے بعد کیا ہوا کی راتو سماج کے ستھ کمار سنجھ نے سپریم کورڈ میں ایک یاچی کا لگائی اس یاچی کا میں سمجھ